سلام علیکم ڈیئر ویورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے کل صبح ایک نئے سفر کی طرف ہم روانہ ہو رہے ہیں اور اس نئے سفر سے پہلے پیک اپ تو آئی توڑ دیٹیٹس بیٹر تو شوی یو دے فرس پیک اپ تو شراؤزرز رکھے ہوئے لیپ ٹوپ میں نے اپنے ساتھ لیا ہوا ہے بکاز ایٹس ایمپورٹنٹو ٹرانسفر ڈیٹا ایمپورٹنڈ ایکسپورٹ اور اس کے بعد آپ کو بھی تو کنیکٹ اپنے ساتھ رکھنا ہے ہم ناشا کر رہے ہیں پوٹل پر مقامی کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ یہاں سے روانہ ہو سکتا ہوں اس کے ساتھ یہ شرٹس اور اپر مفلر بھی میرے ساتھ ہیں اور یہ میرے موزے، شرٹس اور تین جوڑے نئے سلوائیتے تو وہ بھی میرے ساتھ ہیں اور وہ میرا سیلفی سٹک اور سیلفی سٹک کے ساتھ ساتھ یہ میرا کوسمیٹکس کا سامان کوسمیٹکس کے سامان میں سب سے میرے ساپ، فیس واش، شیمپو، برش، کریم اور اس کے ساتھ یہ میرا پاور بینک اور یہ میرا بیک اینڈ کیری جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا which i consider important asset for me to carry it at all places اور یہ ساتھ گاڑی میں پیکنگ ہو رہی ہے پیکنگ تو رہا رات ہم نے ساری چیزیں اپنے فرکس کر دی تھی لیکن ابھی ہم ایک دوست کو پٹ کرنے آئے تو اس کا سامان بھی ہم ایم ایڈجیسٹ کر رہے ہیں ہم آپ کو لے کے جائیں گے ایک لمبے سفر کی طرف اور اس کو ہم آپ کو اپریسورز میں دکھائیں گے پارس میں دکھائیں گے کہ اتنے سامان کے ساتھ کیسے لگ رہا ہے گزدار صاحب ٹوٹلی ایکسائیٹیڈ سامان کا مسئلہ نہیں ہے چونکہ گیدرینگ ہے اور ہم پلوشستان کو ایکسپلور کرنے جارہے ہیں تو آئیم اندہ ایکسپیکٹیشن آئیم ایکسپیکٹیشن آئیم ایکسپیکٹیشن تو آئیم ایکسپیکٹیشن بہترینگ ہے بہترینگ ہے تو مزید بھی ہم آپ کو پھر آگے انشاءاللہ گزدار صاحب کو سنائیں گے ڈیر ویورز ہم ابھی ہم ناشتے کے لیے آزارگنجی آئے ہیں دریس ہم نے آقا نکلنے سے پہلے یہ رامان ریسٹورنٹ ہے یہاں سے ناشتہ کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم یہاں سے آگے جائیں گے ہم نے چنے مانگوائے ہیں آملیٹ دوستوں نے ہم نے چنفانی طور پر ختم کر دیا ہے ریکارڈنگ سے پہلے آزارگنجی کے ہٹل کا لش پچھا ہے آپ کے سامنے پالس طول پلازا اور یہاں ہمیں گوڈبائی تو کریٹر سٹی اور ہمیں گوڈبائی درستان درنمی پر پڑا رہا پڑی رہنے سے کام ہوگا ہم نے چند جب سے تنوشکی اور یہ آپ سامنے پر دیکھ رہے ہیں اور اس پر آپ کو نوشکی نظر آ رہے ہیں کہ یہ تکس 10 کلویٹرز تنوشکی ریورز میں نوشکی رہتا ہے اور اس نوشکی رہتے پر جاتے واکر یہ بہت بہت بڑی سڑائی آتی ہے جہاں سے طرالرز چر نہیں سکتے گڑے گاڑیاں چر نہیں سکتے یہاں سے بہت اللہ جنہی اٹھارا ہی اتھارا ہے جانمہ اس کا سٹیو ہے ہم پاہنچ چکے ہیں اور نوشکی پہ ہم نے کہا کہ انٹیریئر شہر میں جانے سے پہلے ہم بائپاس پہ رکھ کے کوئی ایک ہوتل ہے ہم نے کہا یہاں چھائے پھی کے رفرش ہوں گے پھر اس کے بعد پلان بنائیں گے کہ آگے کا کیا پلان ہے انوشکی پہلے ایک ہوتا ہے ڈیر ویورز تو شی کان ہوتل پہ ہم چھائے چھائے مانگوائی ہیں تو چھائے ہمارے سامنے چھرے نوشکی کو تو ہم نے کروس کر لیا کیونکہ نوشکی میں ہمارا کوئی سٹے نہیں تھا تو ابھی ہم خاران کروس سے جو ہے خاران کی طرف ہے بلوستان کا یہ ایک علاقہ ہے اور دس اس ون اف دی ڈسٹرکس خاران تو ابھی ہم تقریباً ٹائم دو بج رہے ہیں تو ہم ٹھے رہے ہیں یہیں ہم نے کہا وضو کر لیں نماز پڑھ لیں یہاں جو عام عوام جو آبادی رہتی ہے تو اس کے لیے چھوٹی سی شوپ ہے تو جہاں ضروری آتی زندگی دودھ بسکیٹ تھیل یہ ساری چیزیں آپ کو آبیلیبل ہے یہاں پہ اب اب مصر کی نماز کے لیے رکھیں ایک مسجد میں نماز کے لیے اور اس کے اردگرد کا جو نظارہ ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو وہ دکھاتے چلے ہم خہران پہنچ چکے ہیں اور اسٹم خہران کے مہن مارکیٹ میں اور اس مارکیٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں سفزی فروٹ سب کچھ آبیلیبل ہے ماکامی طور پر اس خہران میں یہ چنچی اس قسم کے رکشے چلتے ہیں لوڈنگ کے لیے اور یہ جیسے دیکھ رہے ہیں لائن میں لگے ہوئے ہیں کوئی چیز لانا لے جانا کوئی سامان باری برکم تو اس طرح کے بائیکس یوز ہوتے ہیں جو کافی فروٹ منڈی کے پاس ہے چائے پینے اور یہاں اٹھلوں کا جو اتبیب ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو اس کے نظر آ رہا ہے ہم آپ کو بازار کے مختلف عصوں کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ دیکھ لیں پرک لیں what is the difference between your bazaar آپ بھی اگر پاکستان میں یا دنیا میں کسی بھی عصے میں رہتے ہیں تو آپ کے بازاروں اور ایک علاقی بازار میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے فرق نقص کرنے کے لیے basically i am showing you this bazaar right now of خاران ڈیئر ویورز ہم اب اس ٹیم خاران میں ہیں اور اپنے آسٹ کے ساتھ یہاں ان کے میڈیکل اسٹور پہ اور ایک ڈاکٹر صاحبے کلینک پہ آئے ہیں جو وہ خود رن کر رہے ہیں ہمارا آسٹ تو جب جیسے ہی آئے تو ہم نے یہاں کچھ لوگوں کا سرکل دیکھا جو میرا کیمرہ بھی آپ کو دیکھا سکتا ہے تو یہاں کچھ بزرگ سو ایجر پیپل آر سٹنگ اور مجھے بہت خوش ہوئی ان کا یہ سرکل دیکھ کر بعد میں پوچھنے میں پتا چلا کہ یہ سارے ریٹائرڈ ملازمین ہیں اور ریٹائرمنٹ سے پھلے بھی وہ یہیں بیٹھتے تھے اپنا گپ شپ کرتے اپنی گپ شپ کرتے تھے اور تل ٹوڈے دی ایف کنٹینیوڈ ڈیئرنی آف ڈیئر گییدرنگ سو ابھی ہم آپ کو مختصر ساؤں کا تعارف کراتے چلیں جی محمد مراد بینک مینیجر نیشنل بینک پاکستان پاکستان یہ آپ کی گیدرنگ کب سے چل رہی ہے جی گیدرنگ پندرہ بیچ سال سے انہی دوستوں کے ساتھ انہی دوستوں کے ساتھ تو خیر ہماری دوستیں ان کا تعارف کوئی لازمی نہیں ہے ہاں ان کے نیکس میں چلتے ہیں آج صاحب بیٹے آج صاحب آپ آج محمد رانزار ملازی اسٹم میرا دکان آٹوس کا سکرسپارس کا بیٹریوں کا آج محمد رانزار ملازم بینک سے بینک سے ریٹائر ہو گاتا اب ہی ہمارے جو سلسلہ چل رہا ہے دوستوں کا اس کے بعد تو ہر کوئی جاتا ہے اپنا گروہ میں بہت شکریہ صاحب اچھا اس کے ساتھ ہمارے نیکس ریج بیٹے ہیں اللہ مراد خونشیزا آپ کس ڈپارٹن میں ہوتی ہیں مجھے سات آٹھ سالیں ہماری سات آٹھ سالیں میں نے ایک آنے گاہ سات آٹھ سال سات آٹھ سال دوستوں میں ایک آپ آدھر سروس ایک آدھر سروس دوست ان کا ہے اس کے ساتھ میں اپنے رائٹ پر جاؤں گا آج صاحب آپ کا تارک مختصر آج بمگل مسکین میرا نام ہے میں صاحب کا ڈی ایس پی ٹیڑی بلوچسٹا رہا ہوں اور اب یہ آلی میں ٹیڑ ہو گیا اور تقریباً ایسے سن بیس آر سے جہاں بھی ملازمت کرتے رہے ہیں آتے رہے ہیں لیکن یہ محفل ہمارا یہاں چاہتا رہا ہے جو کہ آج تک اللہ کی بذل کرم سے اور اللہ داد صاحب کی طاون سے کیونک یہ تکانہ بھی انہی کا ہے اور وہ ہمارے میرے بلد دوست ہیں اور انہوں نے آمیشہ ہمیں ویلکم کہا ہے اور آج بھی ہمیں بہتے ہوئی ہم لوگ بہت خوش ہیں اور انشاءاللہ بھی خوش رہیں گے اللہ ان کو بھی خوش رکھے اور یہ جو صاحب ہمارے ویڈیو کے اچھ رہے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی خوش رکھے اچھا اس کے نیکس پر لیتے ہیں آج امام ابرہیم بختیار عزی جنرانہ میں ایسر فارد میں اچھا اس پر لیتے ہیں میں اچھا اس پر لیتے ہیں مجھے بھی تین چار سال ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو میں تقریباً یہیں پہ ہوں تو ایسے پہلے خوشدار میں تھا کوئٹے میں تھا سروس کے لیاتے لیکن جب بھی چھٹی ہوتا تھا ابھی بھی سردی میں ایک دن ہمارے ایک ساتھی در ادر مس ہو جائے تو دوسرا فوراں اس کا آل لیتے ہیں کیوں نہیں آیا ابھی جو آجی صاحب نے کہا حقیقت ہوئی ہے آجی اپنا مغرخان صاحب نے کہا جو آلداز صاحب ہیں وہ اس میں بڑا رول ہے وہوں کو انٹرٹین کرنے کیا اور سارا کچھ سٹوم پسی کے اجازے ہیں بس یہ مغرخان صاحب بس سنجل کی یہ ایک اماری ڈیوٹی سنجل کہ ہم شان کو ضرور ادرکٹی ہوتے ہیں یا ادرکٹی ہوتے ہیں علمکہ ہم کلاس فیلو بیائی میں ہیں اور آج سار کلاس فیلو ہیں شکریہ صاحب بہت بہت شکریہ شکریہ اچھا ویورز جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ آجی صاحب لوگوں کی ایک بہت پرانی گیترینگ ہے ایک بہت شکریہ جیسے کہ یہ آجی جاگرہ آپ کے ایریاز میں ایسا ابھی تک ہوتا ہے تو آپ پلیز مجھے کمنٹ میں میرے چینل میں نیچے جا کر اس علاقے کا نام ضرور بتائیں تاکہ ایمائیٹ بی ایبل تو کم ایٹھ پلیس ایک ایوینٹ شکریہ 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 تو ویورز یہ تا اپسوڈ ون جا ہم نے آپ کو خاران تک سفر دکھایا اب اس کے بعد ہم آپ کو انٹیئر خاران لے کے جائیں گے آپ نے یہاں لیے اگر آپ نے یہ ویڈیو کیا ہے لائک سبسکرائب کمینڈ ڈاؤن بلو اور نہیں مجھے شکریہ 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 شکریہ